نمشکر گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکپور پولیس نے بڑے پیمانے پر گم ہوئے موبائل فون کو برامت کیا ہے اسپی سٹی کرشکوبار وشنوئی نے پولیس لائن استیت وائٹ ہاؤس سواگار میں پریس وارثہ کے دوران بتایا ہے کہ گم ہوئے موبائل فون کی سی آئی آر پورٹل پر شکایت درج کرائی گئی تھی جنپت کے ویبین تھانوں کی مدد سے گم ہوئے کل 51 موبائل فون برامت کیا گیا ہے جس کی انمانت قیمت 9 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اس دوران اپنے گم ہوئے موبائل فون کو پا کر موبائل دھارکوں کے چہرے کھیل اٹھے سبھی موبائل دھارکوں نے گورکپور پولیس کا ابھار جتایا اپنے گا ہوئے موبائل кино game نہمی پیی ٹائم ہے اے کی مطلب سنسلا کے انترگاہ کمپنیوں کے لئے بھی لوگ ہو سکتی ہے ایڈویاں سے چلوٹ سفتار کو بناناں پو بندی اور تم دا کھنا خانسے جس سے بھی چاستا ہو لیکن آئی ای 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 نمبر ہمجھ سے ان میں ہی کو بتا ہے وہ ایک ہی پون کا ایک ہی بتا ہے اور آئی ای 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 نمبر سکر کو اکھٹا کیا کے بعد سکر کرنے ہیں ایک نہیں سکیم شروع کی سکر کی آئی ای 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 پورٹل کہتے ہیں اس کو سینٹر کی کمینٹ یہاں پہ پڑا ہے تو اگر کوئی سی منڈالتا بھی یہ ہے تو پون آپ مدب بول جاتے ہیں تین مینے بعد پانچ مینے بعد چھ مینے بعد یہ تو پہلے آپ کو پیپی کرنی پڑتی نہیں لیکن ابھی یہاں آپ کو پورٹل پڑھا جاتے ہیں تو پھر اس پورٹل کی جمعباری ہو جاتی ہے تھانے کو بتانا اور ریکوری کرنا مجھے کیلئے رکھتا ہے آپ لوگوں نے فون کئی ہونا ہے کونے کے بعد میں باروہ مریاست بھی کیا ہوگا کہ میرا فون مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے یہ تو تھانے نے ریکوری کرنے کے بعد بتائیں ہوگا کہ سر آپ کا فون مل گیا ہے آپ تھانے آئی کے جاتے ہیں اس سامنے گوراکپور نیوز سوادھاتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشکمار بشنوئی نے کہا کچھ مہینے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا کے دوارہ ایک سی ای آئی آر پورٹل جو سینٹرل ایکیپمنٹ ایڈنٹیٹی ریجسٹر ہے اس کا ایک انٹیگریٹیڈ فسیلیٹی گورنمنٹ آف انڈیا نے شروع کی تھی جو کہ ہمارے اسی سی ٹینس اپریٹرز جو ہر تھانے پہ ہیں ان کے دوارہ اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے اس فسیلیٹی میں اگر آپ کوئی بھی موبائل ٹیبلیٹ یا کوئی اسی چیز جس کا آئی ای می آئی نمبر ہے اور وہ اگر کھو جاتی ہے اس میں اگر موبائل سم ڈلتی ہے تو اس ایکیپمنٹ کو آپ ریجسٹر کرا سکتے ہیں اسی آئی آر پورٹل پہ ریجسٹر کرانے کے بعد میں کوئی بھی ویکتی اگر اس کھوئی ہوئی چیز کو یوز کرتا ہے تو پولیس تھانے کو ترنس سوچنا مل جاتی ہے اس کے بعد میں پولیس ایکٹیو ہو کے اس کو ریکاور کرتی ہے اس طریقے سے آج ٹوٹل قریباً اکیہ ون فون جو سب لوگوں کے فون کھوئے تھے یا چھینے گئے تھے یا پھر گر گئے تھے یا چوری ہو گئے تھے ان سب فونوں کے ریکاور کر کے ان لوگوں کو واپس دیا گیا ہے ان کی فون کی قریباً کمت جو ہے وہ نو لاکھ انچاس ساڑھے نو لاکھ روپے کی قیمت کے یہ جو فون ہے یہ سب لوگوں واپس ریٹن کرائے گئے ہیں میری سبھی لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ سی ای آئی 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 پورٹل کا بھرپور پریوک کریں اور یہ ایک طریقے سے ایکٹیو پولیسنگ اور پوزیٹیو اور آنیسٹی کے ساتھ میں کام کرنے والی گورکپور پولیس کی بھی یہ ایک ایمیج کو بھی دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ان سب لوگوں کو جانکاری بھی نہیں تھی کہ ان کے فون ریکاور ہو گئے ہیں لیکن ان لوگوں کے فون ریکاور کر کے بینا ان لوگوں دوارہ پرشیو کیے ہوئے ریکاور کرنے کے بعد میں ان لوگوں کو انفرم کیا گیا اور آج ان سب لوگوں کو فون ہینڈ اور کیا گیا کسی بھی پرکار کی سوچنا ہے اگر آپ کا فون ہے اگر وہ کھویا ہے تو چھینہ گیا ہے کسی بھی صدیم دراصل شاتی رودراش نے فیک ڈاکیومنٹ کا استعمال کر بینک سے چار کروڑ پینٹالیس لاکھ روپے لون لے کر فراٹ کیا تھا شاہ پور پولیس نے گرین ویلی کے رہنے والے آروپی رودرانش پانڈے کو آریسٹ کیا ہے گریفتار آروپی کے پاس سے لگذری کار لیپ ٹاپ آدھار پین کارٹ سمیز تمام کوٹرچی دستاویز برامت کیے گئے ہیں غور طلب ہے کی شاہ پور چھت کے گریش پورم نہ کہا کے رہنے والے ریاض نے بالا جی پورم رابٹی نگر میں اپنے انڈر کنسٹرکشن مکان تیتیس سو پچپن ورک فٹ کے خالی پلات کو بندھک رکھ کر آئی سی آئی سی آئی بینک سے دو کروڑ پینٹالیس لاکھ روپے ہوم لون لیا ڈاکومنٹس میں میسرس ریاض انٹرپرائزز کے مالک اور اس کے بیٹے کو فرم میں کیئر ٹیکر دکھایا گیا تھا وہیں ریاض نے شروعات میں تین کس جمع کیا اس کے بعد لون کی ای 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 دینا بند کر دیا جب بینک نے معاملے کی جانش شروع کی تو سب سے پہلے بندھک رکھے گئے مکان کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ گھر دوسرے کے نام پر درج ہے اس کے بعد ہوئی جانش میں ریاض کے سارے ڈاکومنٹس فرضی ملے جس پر بینک کی اور سے ریاض کے خلاف شاہ پور تھانے میں فرضی وارے کا مقدمہ درج کرائے گیا وہیں آگے کی جانش میں لون گارنٹر رودرانش پانڈے کی گتیوی دیاں بھی سندگت ملی اس سمند میں گھرکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے اس اس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا جنپت گھرکپور کے تھانہ شاہ پور میں آئی سی آئی سی آئی بینک کے لون سے سمندت ایک فراد کا معاملہ سامنے آیا ہے جس سمند میں پور میں دو مقدمے پنجکت کیے گئے ہیں ایک مقدمہ دو ہزار تیئیس میں اور ایک مقدمہ دو ہزار چوبیس میں پنجکت ہوا ہے اس میں بینک دورہ یہ الیگیشنز لگائے گئے ہیں کہ ایک رودرانش پانڈے نام کے دکھتی اپنے سہیوگیوں کے ساتھ مل کر کے ان کے دورہ دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیئیس میں دو لون لیے گئے جس میں کہ ان کے دورہ کوپ رچت ڈاکومنٹس یوز کیے گئے اپنے آپ کو ایک جنوین بیکتی دکھانے کے چکر میں فرجی پروپرٹی کے دستاویز بنانے میں ان کے دورہ ایک فرجی ریجسٹری بھی کروائی گئی اپنے آپ کو ایک گلہ ویپاری شو کرنے کے چکر میں اپنی ایف سی آئی کے بھی بزنس ڈاکومنٹس اور آئی ٹی ریٹرنس کو بھی فیک کیا گیا جس کے مادیم سے دو کیسز میں ٹوٹل چار کروڑ پچاس لاکھ کے آس پاس کا لون ان کے دورہ لیا گیا کچھ ان کے دورہ انسٹالمنٹس پے کی گئی ہیں لیکن جب انسٹالمنٹس پیمنٹ کی پیمنٹ بند ہوئی تو بینک کو اس میں شک ہوا بینک کے دورہ اس میں جاج کی گئی تو یہ سامنے آیا کہ دونوں جو لون لیے گئے تھے اس میں جو ویریفیکیشن کے سمیے پر اپنی ڈیٹیل دی گئی تھی وہ فرضی تھی اس میں پراپٹی کے ڈاکومنٹس اور ایڈریس بھی فرضی تھے جس کارن سے یہ لون ڈیفالٹ ہوئے اس سمجھ میں بینک دوارہ دو مقرد پنجی کرائے گئے ہیں اس میں مکھ ابھیقت ردرانش پانڈے جو کی دونوں لون میں مکھ ابھیقت اور مکھ ساجش کرتا ہے اس کو اوریس کیا گیا ہے اس کے اترکت بینک کی ایف آئی آر میں اور بھی لوگ نامجد ہیں جس میں جو ردرانش پانڈے ہے اس کی مدر کا اکاؤنٹ بھی اس میں یوز ہوا ہے اس کا ایک سہیوگی جس کا کی نام ریاض بتایا جا رہا ہے وہ اس کے دوارہ بھی اپنی پہچان کو دستا ویس کے مادرم سے فردی پہچان بنائی گئی ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں اس سمند میں اس کی ردرانش پانڈے کی ارسٹنگ ہوئی ہے ساتھی ساتھ جو باقی تلاس جاری ہے اس سمند میں جو بینک ہے اس سے بھی مانگی جاری ہے لون دینے کے سمیے پر کون کون سی ویریفکیشن پروسیس کو فالو کیا گیا یا کی وائی سی یا باقی ان جو ان کے پرابدان ہوتے ہیں کون کون کرم چاری اس میں ان والد تھے وہ پوری پلیننگ کر اس کے دوارہ پوری گھٹنا کاریت کی گئی ہے اس میں ایک ٹویٹا فور چونر لیپٹوپ دس پین کار جو اس کے پاس سے برامد ہوئے ہیں چھے ایٹی ایم کار پچیس چیک بک اس کے پاس برامد ہوئی ہے سیل موہر باقی ان پین رائز برامد ہوئی ہے اس گھٹنا کرنے کے پاس اس کی پین یہ تھی کی اس طرح سے فرضی ڈاکیمیٹس کے دھار پر اور بھی لون فیوچر میں اس کروائی ہونی ہے اس کے لیے ان کے دورہ ہی سپرویجن کی جائے جلدی اس میں اور کروائیاں سامنے دیکھیں اب تک دو یہ سنگیان میں آئی ہیں باقی ان سے پوچھت کی گئی ہے ان کو پی سی آر پہ لے کر بھی اور ان سے برامد گی اور پوچھت کی جائے گی تاں کی گھٹناو کبھی اس میں کلاس آ ہو سکتے گورکپور انہوں نے بتایا کہ میلے میں چل رہے ابھیان کے ساتھ پورے زیلے میں تیس جنوری سے تیرہ فروری تک اسپرش کشت جاگرکتا ابھیان چلائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ مکشت کسر آدھکاری ڈاکٹر ستوش کمار دوبے کے دشان نردیشن میں ابھیان کے سمبند میں بلاک استری ادھکاری اور کرمچاری کا سمید کرر کیا جا رہا ہے اسپرش کشت جاگرکتا ابھیان کے ذریعے ویبین گتی ویدیوں کے مادہم سے لوگوں کو سندیج دیا جائے 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 جس پرکار دیش کو پولیوں اور چیچک جیسی بیماریوں سے مکتی ملی ہے ایسے لوگوں کو تدکال آشا اور این ایم کی مدد سے سوا سکین پر سمپر کرنا چاہیے اپچار میں دیری ہونے پر کچھ دیویانگتہ کا روپ لے سکتا ہے اس ابھیان کا تھیم ہوگا بھید بھائو کا انت کرنے سممان کو گلے لگائیں کے میمبر سے کمیونکیٹ کرتے ہیں مریج سے مریج کے سدس سے تو جب تک وہ چیز لینا آپ دینا چاہے مالی ہم آپ دینا چاہے آپ لینا نہیں چاہے تو کیسے وہ بھی سکسیسپل نہیں ہوگا جب میں دینا چاہا رہا ہوں آپ لینا چاہے لینے کے لیے ان کو لگاتار چل رہی پچھوہ ہوا سے نیونتم تاپمان کے گرنے کا دور جاری ہے سوم وار کی رات اس سیزن کی سب سے سرد رات رہی موسومی بھاگ نے نیونتم تاپمان چار ڈگری سیلسیس درچ کیا ہے جو اس سیزن کا اب تک سب سے کم ہے وہی دن میں تاپمان سامان سامان تاپمان سے دن میں چھے ڈگری سیلسیس کم رہا مغلوار کو عدیق تاپمان 16.6 ڈگری سیلسیس درچ کیا جا رہا ہے 19 جنوری کی رات کو نیونتم تاپمان 10.7 جبکہ دن کا تاپمان 14 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا تھا اس کے بعد پچھوا ہوا چلنے کے بعد لگاتار نیونتم تاپمان میں گراوٹ ہوتی جا رہی ہے سومبار کو نیونتم تاپمان 7.3 ڈگری سیلسیس درچ ہے رات تھے چھایا گھنہ کو رہا صبح تک بنا رہا جس سڑک پر آو گمن میں لوگوں کو دککت ہوئی اس سے پہلے 12 جنوری کو نیونتم تاپمان گر کر 4.7 تک پہنچا تھا حالانکہ منگلوار کو دن کا تاپمان سامان رہا بھور میں نیونتم تاپمان 4 دیگری سیلسیس تھا جبکہ صبح 8 بجے 10.4 و دو پہر میں ڈھائی بجے 15.2 دیگری اور 3 بجے 16.6 دیگری سیلسیس درچ کیا گیا دو پہر قریب ڈیڑھ بجے آسمان صاف ہونے پر سورج کی دھرتی پر پہنچی جس سے تھنڈ سے پریشان لوگوں نے دن میں بھی سردی رہنے کی چیتاؤنی دی گئی ہے جس کا پورا اثر دیکھنے کو ملا ہے پورے دن کورا ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گلن نے بھی دشواریاں پڑھا گورکپور میں کانگریز کی جلہ دیش نرملا پاسوان پر کتوالی تھانے میں مقدمہ پنجی کیا تھا اس سمن میں کتوالی تھانے پر سسنگت دھاراؤں میں مقدمہ پنجی کریت کیا گیا ہے آگے بھی ویشنا میں ویدک کاروائی کی جائے گی اس سمن میں گورکپور نیوز سموات آتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سی ٹھوالی پارٹیوں سے جڑے لوگ بھی ہیں ان کے مقدمہ لکھا گیا اور ان کے خلاف ویدک کاروائی سنشت کی جانپت کے سبھی تحصیلوں میں گرووار کو راشتری مددات دیوست منایا جائے جائے جس کے سمبند میں دلہ دکاری کشنا کروڑی نے بتایا کہ ہم لوگ راشتری مددات والے ہیں اس پر بھی کار کیا جائے اسے ہم لوگ کو جاگرک کرتے ہیں جس سے جن لوگوں کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بن پایا ہے وہ اپنا بن والے اور چناؤ کے سمیں میں مددات عوش کریں اس راشتری بھالی کا دیوست پر صدر 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 روی کشن نے کیک کار کر بالک کو اپنے ہاتھوں سے کیک کھلا کر دھوم دھام سے منایا جس کے سم میں صدر 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 روی کشن نے بتایا کہ آج راشتری بالک دیوست ہے ساری ذمہ داریوں کو میری بیٹیوں نے سمح لیا ہے اس کے لیے میں دیش کے سبھی بیٹیوں کو پرگرام کرتا ہوں پردھان منطری نرین موڈی نے دیش میں نعرہ دیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے دو بھات پہ سرکار آپ کی بیٹی کی چند کر رہی ہے وہ ہماری بیٹی ہے اس لیے سبھی لوگ اپنی بیٹی پر گرب کریں نوکری دینا سرکار کی ذمہ داری ہے اس سمح میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر صدر روی کشن نے ہے ایک بیٹی پیڈی سر ہے شیئر مارکٹ کرتے اور سب عمر ان کی سب بہت چھوٹی ہے اتنے کم عمر میں اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے میں مجھے سیوہ کرنے کے لیے میری ساری ذمہ داریوں کو میری بیٹیوں نے سمال لیا اور میں اپنی بیٹیوں کو رہتا ہوں غرقپور میں تو میں اپنی بیٹیوں کو پڑھام اور یشوشی پردھان منتری موڈی جی کو دل سے دھنی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور آج بیٹی جکرے بھی گھر پیدا ہو لیا جہاں پہ 2014 کے پہلے بیٹیا لوگ پیدا ہوتا رہی رب تو بربادی جنتہ پارٹی لیتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی تو آپ کی چنتہ ساری مکت ہیں کیونکہ سرکار آپ کی بیٹی کی چنتہ کرتی ہے وہ ہماری بیٹی ہے تو آپ لوگ گرب کریں اپنی بیٹی کو پڑھائیں باقی نوکری دینا سرکار کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اس کی رکشہ کرنا سرکشہ کرنا ہماری پریوہن بیباق کی طرف سے ڈرائیور ڈے منایا گیا جس کے سمبند میں پریوہن بیباق کے چھتری پربندھک لوکمار نے بتایا کہ شاسن کی طرف سے نرڈے لیا گیا تھا کہ چوبیس جنوری کو ڈرائیور ڈے منایا جائے اس کو پہلی بار ہم لوگ منا رہے ہیں جس کا ادیش ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈرائیور بندو ہیں ان کو سماج میں ایک سمان کی نظر سے دیکھا جائے کیونکہ وہ محنت کا کار کرتے ہیں اور سنچالن کرتے ہوئے لوگوں کو گنتف تک پہنچاتے ہیں ان کو سماج میں ایک سمان کی نظر سے دیکھا جائے ہم لوگوں نے اتریشت کار کرنے والے ڈرائیور کو پرشستی پتر دے کر سمانیت بھی کیا ہے اس سے لوگوں کو ایک سمدیش دینا ہے جو ہمارے ڈرائیور بندو ہیں وہ سماج کے ابhin انگ ہیں اس سمان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پریوہ نگم کے چھیتری پربندھ لوگ کمار نے کہا مہیند کا کار کرتے ہیں اور لوگ کو سرچ سنچالن کرتے ہوئے گند تب تک پہنچ آتے ہیں تو ان کو ایک گریمہ پردان کیا جائے اور ان کا ایک امپورٹنس سماج میں ستھاپی تو اس کے لیے ہم لوگ ڈرائیور منایا ہے آج ہم لوگ نے جو بھی ہمارے ادرائیور کے جو ہمارے مانک ہیں جس میں ہم لوگ ایک سنچالن کرتے ہیں اس کا بھی ایک امپورٹنس بتانے کیلئے بھی منایا جائے سدر سادر سادر روکیشن نے سپاکی راشتری مہا سچیف سوامی پرساد مور کے دیئے گئے بیان پر پرٹوار کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں جب کوئی انسان اس طرح کا شبد بولتا ہے تو سمجھ لیئے بڑا والا انجیشن دیا جانا چاہیے ان کو آگرہ کے اسپطال میں بھیجنا چاہیے انہوں نے کہا سوامی پرساد مور ایک اچھے نیتا تھے ہم ان کو سنتے تھے لیکن اب وہ اس طرح نہیں ماری جاتی اب ان کو بھی ہونے لگی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب اگلیش شادوں کے اشارے پر ہو رہا ہے کیونکہ سوامی پرساد مور سیدھے آدمی ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے لیکن پبلک ایسے لوگوں کو شام کو بھول بھی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ آج میں جو رام ویرودی ہے یہ مندر پہلے بن جانا چاہیے تھا لیکن نہیں بنا جب ان کی اتر پردیش میں سرکار تھی پرساد منتری نرین موڈی کے دوارہ کی یہ سب سمبو ہو پایا ہے کیونکہ بھگوان کے دوارہ بھگ کو چُنا جاتا ہے اس سمدھ میں گورکپور نیل سے بات کرتے ہو صدر صدر ردی کشن نے کہا پران پرتیش سے پتھر میں جانا سکتی ہے مردوں میں کیون جان پھوکی جا رہی ہے یہ مطلب یہ ختم ہو چکے اب یہ ختم ہونے کی انہوں نے آج پرکاسٹ کر دی آدمی ایسے سب بولے لگالا لگالا کہ انہوں پاگل ہو گئے انہوں صحیح میں ترند علاج بڑکا والا انجیکشن ترند ملے کے چاہیے اور آگرہ کے بعد ایک با اچھا اسپطال ہے اس طرح شبط کوئی بولتا یہ اچھے نیتا تھے اتنا اچھا بولتے تھے ہم انہوں سنتے تھے پہلے اب یہ ایسا سب بولنا ہے پربو رام کے لئے وہ جہاں پہ سب لوگ پورا بھاؤ ہو گئے میرے آنسو نکلے پورا دیش اس دن خوشی کے آنسو نکال رہا تھا یہ ایسا بولنا ہے ان کو ہندو سے اتنی نفرت ہے ان لوگوں ان کے نیتاؤں کو تو تھی وہ تو پتا ہے نہیں تو اتنے سادو سنتوں کو گولی نہیں ماری جاتی ارے نہیں تو اکھلی جی ان کو کہیں رکھے ہیں اکھلی جی ان کو نکال دی ہوتے بولا جاتا ہے موریا جی سیدھے آدمی ان کے لگات بہت بڑکا آدمی بن جائی ہیڈ لائن لے آج کل یہی ہوتا نا بولو ویروت کرو ہیڈ لائن لائن کی بات کروں گا تو مطلب ان کے پارٹی کی لائن یہ ہی میں اگر کچھ بھی بولو گا تو میرے حالا کمان ہم کو بھی ہڑکا دیں گے فون کر کے پارٹی کی ویروت بول رہا ہو لیکن ان کی پارٹی لائن ان کی پارٹی کی سوچ یہ ان کی سوچ ہندو ویروت ہے ان کی سوچ رام ویروت رہی نہیں تو گولیا نے پہلے ہی سوچ چیئے یہ مندر پہلے بننا چیئے تا کہیں نہیں بنا ان کی سرکار تھی تر پردیش میں کیوں دبل ان جن کی سرکار بنائے کی موڈی یوگی کی کل میں بولا کیوں پربو رام نے اپنا بھکت چن موڈی پربو رام کو بھی مالوم تا کی کی بھکت کو چن بھکت 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 ڈیارہ دن کا کٹھوڑ تب کئے یہ لوگ دیکھ دیکھ ان پربو رام نے آپ کا بھگڑ رام نے یا ہندو نے ساناتن دھرم نے ارے وہ چریتر دیکھئے مریادہ پرشو تم پانچ ہزار سال بات بھی پوجے جا رہے ہیں آپ کے پانچ گھنٹا بات کی ہونا ہی پوجی اتر پردیش دیوست پر وکاس بھوان پرشن میں لگائی کیا جس کے سممد میں سدر سدر عوی کشن نے بتایا کہ اتر پردیش دیوست پر سبھی ناغرکوں کو ڈھیر ساری شب کام نائے دیتا ہوں اس ورش کو رام راج کا پہلا ورش کہہ سکتے ہیں جہاں پر سر آزاد ہوا اور دھرم آزاد ہوا ہے پربو رام اپنے گھر میں ویراج ہیں یہ اتر ایکونامی تک پہنچ جائیں گے جس سے بھارت بھارت بنے گا ہم لوگ ساتھ چلیں گے اور ساتھ بڑھیں گے شانتی سے اسی طرح پربو شریر رام کے چرد کو اپنائیں گے شریر رام کو پرشوں میں اتم کہا جاتا تھا اس لیے ان کو پانچ ہزار سال بعد بھی پوجا جا رہا ہے وہ منوش کے اوتار میں تھے آپ سبھی کو اتر پردیش دیو کی ہاردی بدھائی دیتا ہوں اس اثر پر سنجے کمار مینہ جوائن پنج سٹیٹ کمار سورف سہیت آنے لوگ موجود رہے مویاں سورف آنے مویاں آپ کا سوالت ہے شیمہ آپ کا سوالت بڑے باہ کی ام بنی ہے ہم سب کی مہم بڑے باہ کی دو آپ بنی ہے ہم سب کی مہم اس سمجھ میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سیڈیو سنجے کمار مینا نے کہا اتر پردیش دیوست پہ میں سبھی اتر پردیش واسیوں کو دھیر ساری شبکامناہ دیتا ہوں اسے رام راجے کا پہلا ورش کہہ سکتے ہیں جہاں پر سناتن آزاد ہوا دھرم آزاد ہوا پربو رام اپنے گھر بھی راجے اور اتر پردیش پربو رام کی کرشنی کی دھرتی یہ بھاگوانوں کی دھرتی ہے یہاں پر جس حساب سے پوجہ مہارات جی راجے سرکار اپنے ایک سرکار چلا رہی جس حساب سے یودھیا میں روز تین سے پانچ لاغ لوگ درشن کر رہے ہیں پرشاسن سمحال رہا میں سبھی کو سادھوا دیتا ہوں اسی کو رام راجے کہتے ہیں جہاں ہندو بھی آج آنندیت ہے تو یہاں دوسری برادری مسلمان بھی آنندیت ہے دنگے نہیں ہوتے ہیں تو آج ایسے اس دیوست پر اتر پردیش تھاپنا دیوست پر میں سبھی سے ہاتھ جوڑ کر کے نیویتن کروں گا جو سوہات جو آپ لوگ بنایا ہیں جو سیم رکھے ہیں آپ لوگ پریم کا وہ رکھے رہے ہیں اور ہم لوگ ایک ساتھ ون ٹریلین ڈالر کے اکنومی کے ساتھ بھارت کو وکسد بھارت اششوی پردان مندری موڈی جی کے سپنوں کو پورا کریں اتر پردیش یہ نینن لے ساتھ چلیں گے ساتھ بڑھیں گے شانتی سے ہم لوگ اسی طرح رام راج جی کے ساتھ پربو رام کے چریتر کو اپنائیں گے پربو رام ایک چریتر تھے مریادہ پرشوتم پرشو میں اتم ان کو کہا جاتا تھا اسی لئے آج ان کو پانچ ہزار سال بھی بعد ان کو پوجا جا رہا ہے تو ایسا اور منشیہ اتار میں تھے تو یہ چریتر اپنانا ہے کہ کیوں رام پربو رام کی پوجا ہوتی ہے اس چریتر اس کیرکٹر کی پوجا کیوں ہوتی ہے جنہوں نے دھرتی پر مریادہ شبد لائے تھا تو مریادہ کو لے کے ہم لوگ اتر پردیش ایک وچن لیں کہ آج اس تھاپنا دیوز پر کہ اس اتر پردیش کو جہاں پہ ایک بیمارو پردیش کہا جاتا تھا اس کو ایک گورو پردیش بنا کے وان ٹریلین ڈالر پوجا مہراج جی موڈی یوگی جی کے ڈبل انجن سرکار کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں اور پورا دیش وشو کہے ارے باہو اتر پردیش والا بڑھا ارے یوپی میں کابا یوپی میں ایک دم سو ہارت با پربو رام بادن یوپی میں سب با یوپی میں بابا وارن دیکھیں آج چوبیس جنوری جیسا ویرت ہے اتر پردیش دیوز کی روپے منایا جاتا ہے تو آج اس کا عبچارک شبارم مکاز باؤن سے مانیہ سانسر جی دورہ کیا گیا ہے اس میں جتنے بھی ہمارے دپارٹمنٹ سے ان کی جو پردیشنی ہے وہ لگائی گئی ہے جو سکیم ہیں جو یہاں پر کام ہو رہا ہے لگ لگی ہو جناو کہ انترگر اس کا یہاں پر پورا درشنی لگا کر یہاں پر دکھایا جا رہا ہے مانیہ سانسر جی کو بھی دکھایا گیا اس کی اترک کوئی بھی وقتی یہاں آتا ہے اور کسی یوزنا میں اگر وہ پاتتا ہے اور اپنا ریجسٹریشن کرانا چاہتا ہے اسی یوزنا کا لاغ اٹھانا چاہتا ہے تو یہاں پر جو سمبندی سکول ہے وہاں پر سمبندی ہمارے ادھکاری کرمچاری اپستیت رہیں گے وہاں پر اوپڑا سکتا ہے اتر پردیش دیوش کا جو یہ کارکرم ہے تین دن تک چلے گا چوبیس سے لے کے چوبیس تاریخ تک جس کے انترگر ہمارے جتنے بھی وکاس کند ہے ہمارے گرام پرچائف لیول پر جیسا شاشن کرنے دیش ہے 22 تاریخ سے لے کے چوبیس تاریخ تک ہر وکاس کند کی جتنے بھی ہماری سرکاری بیلیڈنگ ہے اور نیجی ریکٹی ان کو بھی پریریت کیا جائے کہ سبھی لوگ اس کو لائٹنگ وہاں پر رہنی چاہیے کیونکہ جیسا سب کو پتا ہے بائی جنوری کو جو عیوڈیا میں پران پتشتہ کا کارکرم ہوا تھا اس کے پرانتی ہے نردیش سبھی جنپدوں کو شاشن کرنے دیشت سے جاری کیے گئے اسی کے کرب میں آج یہاں پر یہ کارکرم آری جت کیا گیا ہے اور کل پرسو تک یہ الگ الگ ہماری انکاز کھندوں میں اور جنپد میں اچھے روپ سے منائے جائے گا اور چھپی جنوری کے دن جو ہمارا ریپبلک ڈیر اس دن اس کے کلوزنگ بھی ہوگی اور چھپی جنوری کے پروگرام کے ساتھ یہ پروگرام بھی ہمارا چلتے گا